ناظرین میں ہوں زبرخان سعیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میں موجود ہوں اے ایم دہلی کے صدر قلیم الحفیث صاحب کے رسیڈنس پر اور آج انہوں نے ہمیں کال کیا ہے کیونکہ دلی سرکار کی جو کچھ مسلم مخالف پالیسیز ہیں اس کے خلاف ایک ہی وارتہ کرنے والے ہیں جو انہوں نے بات چیت کی اس پر ہم جانیں گے کہ وہ کیا مسلم مخالف پالیسیاں ہیں امادی پارٹی کی کیجریوال سرکار کی جو آپ کو دیکھ رہی ہیں جو وہ جنتہ کو دکھانا چاہتے ہیں واضح ہے کہ دوہزار پندرہ میں جب کیجریوال سرکار پورے شباب کے ساتھ دہلی میں اقتدار میں آئی تھی تو اس وقت چند سالوں تک وہ اپنا جو ان کا وکاس کا جو ایجنڈا تھا اس پر قائم رہے تھے دھیرے دھیرے انہوں نے رنگ دکھانا اپنا شروع کر دیا تھا اور دوہزار بیس کے الیکشن میں وہ پوری طریقے سے ایکسپوز ہو گئے تھے جو ایک مسلمانوں نے جو ایک طرفہ ہو کر کے ان کو ووٹ دیا تھا وہ تھوڑا سا کم ہوا تھا لیکن اب دلی دنگوں کے بعد کیجریوال کی مسلم مخالف پالیسی جو ہے عام جنتہ کے بیچ کھل کے سامنے آ گئی ہے اور ان کے بارے میں عام جنتہ جان گئی ہے لیکن کوئی وکلپ نہ ہونے کی وجہ سے مجبوری میں کچھ لوگ اس کو ابھی تک دھوے ہوئے چل رہے ہیں کلیم الحفیظ صاحب بھی ایک زمانے تک آمادی پارٹی کے ساتھ رہے ان کی پولیسیز کا پروگرام کا حصہ رہے مجیاد ہے دوہزار انیس میں جب ایک پروگرام میں انہوں نے اپنے ہمیں کال کیا تھا اس وقت کیجریوال سرکار کی طرف سے دہلی وقت ووٹ کی تعاون سے اقلیتیوں کے لیے اقلیتی طبقے کے لیے دھائی سو اسکول کھولنے کا پلان تھا اس کا پورا خاکہ بھی بنایا گیا تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے یوٹن لیا کہ جیواز سرکار نے اور وہ کام دھراکہ دھرا رہ گیا کلیم الحفیظ صاحب نے آج ہمیں کال کیا ہے انہی مددوں پر بات کرنے کے لیے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا خاص باتیں ہیں ان کی مسلم مخالف جو آپ کو لگتی ہیں اور جو عوام تک پہنچنی چاہیے دیکھئے اربین کیجریوال نے سیاست میں آتے وقت ایک بات کہی تھی کہ اس ملک میں برشتہ چار سے بھی زیادہ خطرناک مددہ سمپردائکتہ ہے آج اربین کیجریوال خود بڑے سمپردائک ہو گئے ہیں وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں دوسرا وہ جس مددے پر چن کر آئے تھے جن لوگ پال بل پر وہ جن لوگ پال بل کہاں پڑا ہے یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں برشتہ چار کا کیا لیول ہے یہ بھی ہمیں آپ کو معلوم ہے لیکن سب سے زیادہ جس طبقے نے ان کو سپورٹ کیا اور تین تین بار سپورٹ کیا وہ ہے مسلم مسلمانوں کے تعلق سے جو اس سرکار کا رویہ رہا وہ کانگریس سے بھی زیادہ خدرناک ہے کانگریس دلی حجہوس کو لے کے پانس سال تک بیٹی رہی اور شیلہ دکشت اس وقت کی مکم منتری تھی انہوں نے بھومی پوجن کر کے اور بیٹی رہی پانس سال تک کچھ نہیں کیا یہ سرکار آٹھ سال سے وہی کام کر رہی ہے اور ہر بار بتاتی ہے کہ ہم دلی حجہوس بنائیں گے اور ایسا بنائیں گے اور بھبے بنائیں گے آج چکے ایک ایٹ نہیں لگی اسی طریقے سے دلی وقت وورڈ میں بڑی لمبی چوڑی باتیں کی گئیں دلی وقت وورڈ کا تو اتنا برا حال کیا انہوں نے کہ دلی وقت وورڈ کے انڈر میں جو مساجد ہیں اور ان میں بھی وہ تاریخی مساجد جن کی بڑی اہمیت ہے چاہے دلی جامہ مسجد ہو دلی فتحپوری کی مسجد ہو یا بلی ماران کی مبارک بیگم مسجد ہو جو ٹوٹ رہی ہیں حصے گر رہے ہیں جر جر حالت میں ہیں ان سے شکایت کی جا رہی ہے بسجد مبارک بیگم کی تو پوری یہ گمبت ہی کر گئی بیچ والے لیکن ارون کیجری وال کے پاس چند کروڑ روپے نہیں ہے کہ وہ بجٹ دے اور ایس آئی اور وہ دونوں ملکہ اس کو کام کرا سکے اسی کے ساتھ ساتھ ڈلی وقت وورڈ سے انہوں نے پورے ڈلی کی مساجد کے ایمہ کو اکھٹا کیا اور الیکشن سے پہلے وہ ایک پوری نمائش کی گئی اور تقریباً تیرہ سو مساجد کے ایمہ اور موزنین کو بلایا گیا اور ان سے کہا ہم تمہیں تنخہ دیں گے سولہ ہزار اور چودہ ہزار پچھلے بائیس مہینے سے انہیں کوئی تنخہ نہیں دی گئی ہے صرف الیکشن کے وقت دو مہینے کی دی گئی تھی یا پچھلے دنوں جب ہم نے یہ مدد اٹھایا تھا پھر دو مہینے کی ریلیس کر دی گئی لیکن ابھی تک وہ سارے موزن اور اہمہ خالی بیٹھے ہیں اور ستم ضریفی کی کا بات دیکھئے کہ جو لوکل کمیٹیز ان کی ٹیک کیر کرتی تھی انہوں نے اس لیے ٹیک کیر کرنا چھوڑ دیا کہ بھئی اب ان کی تنخہ دلی باقبورٹ سے آئے گی اور دلی باقبورٹ کچھ بوٹ مل گیا اس کے بعد دلی باقبورٹ نے ویتے چھوڑ دیا ان کو تو انہیں نہ تنخہ نہیں مل رہی بہت ہی خوددار پڑھا لکھا اور دیندار یہ طبقہ ہے یہ طبقہ روڈ پر آ کے اپنی تکلیف بھی بیان نہیں کر سکتا اور یہ سرکار ان کا خیال نہیں رکھ رہی ایک اپنے چہرے چمکانے کے لیے باہر سو کروڑ روپے خرج کرتے ہیں ان کے جیوال سال میں اور چند کروڑ رو نہیں ہے ان کی تنخہ جانے کے لیے ان کی تنخہوں کا مسئلہ تو دلی باقبورٹ کا ہے اس کے چیرمین امانت اللہ خان ایک مسلمان ہے پھر ان کا اپنا ایک بجٹ ہے اس کا ایک پاس ایک فنڈ ہے پھر ان کو کیا پرشانی ہو دیکھئے دلی سرکار نے یہ کہا تھا کہ گرانٹ سی اسیلی دی جائے گی دلی باقبورٹ کو گرانٹ دی جائے گی لیکن دلی باقبورٹ کو جو چیرمین ہے ان کی حالت تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ذرا سرے دلی دنگوں پہ کیا بول گئے تھے کہ ان کی حالت کیا پتلی کر دیا دلی سرکار نے وہ کچھ کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو دلی سرکار دلی باقبورٹ کو منظور نہیں ہے آپ کو پتا ہے ایک سال تک انہوں نے دلی باقبورٹ کا الیکشن تک نہیں کرایا تھا صرف اسی کو اسی بات کے خلاف کہ آپ مسلمانوں کے فیور میں بولے کیسے دوسری طرح انہوں نے اپنے کاؤنسلر کو جیل بھیج دیا تائر حسین کو بینا کسی غلطی کے بینا کسی گناہ کے اسی طریقے سے اپنے اپنے امیلے کو سزا دی تو یہ ارون کیجری وال کا مسلم ویروضی نیتی ہے جو ودایق آرتی کر رہا ہم کے ساتھ اس کو تو انہوں نے پی ای سی میں بھی لے لیا اسے منتری بھی بنا دیا بھلی سے لنگڑا منترہ لے دیا ہے بہت ہی نام کا منترہ لے ہے لیکن چونکہ وہ ان جیسا ہے اور جو ودایق مسلمانوں کی بات کر رہا ہے اسے گھر بٹا دیا اسے نیشنل ایگزیکٹیو سے ہٹا دیا اسے پولیٹیکل افیر کمیٹی سے ہٹا دیا اس کو اور اس چار پرچارت تک میں نہیں رکھا دوسرا آپ آئیے جو کوئی بھی قوم ہوتی ہے اس کا جو اصل جو تعلق ہوتا ہے اس کی ترقی کا یا اس کی زندگی کا اس کی زبان سے ہوتا ہے ظاہر بات ہے اردو جو ہے مسلمان عزیز ہے مسلمانوں کے لیے اور مسلمان اردو کو بہت سارا سرمایہ ہے ان کا اردو کے ساتھ کیا کھلوڑ کیا شخص نے سب سے پہلے دلی اردو اکیڈمی میں کیسا شخص بٹا دیا جو نہ اردو بول سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے اس کے بعد اس کو بجٹ دینا بند کر دیا ارے دس کروڑ کا بجٹ ہے آپ دس کروڑ کا بجٹ تک نہیں دے سکتے آپ نے ہندوستان جب سے آزاد ہوا ہے تب سے دلی کا جو دلالکرے کا مشاعرہ ہے تاریخی مشاعرہ ہے وہ ہندوستان کی آزادی کا چیلیبریشن کا ایک نمائیہ ایک پروگرام ہے اس کو اس شخص نے بند کر دیا اس سال نہیں ہوا ارے بھی اگر آپ کوویٹ پروٹکول ہے تو آن لائن کرا دیتے جتنے اوڈبا اور شورا اور جو بھی مسننف اور جو حضرات ہیں جو جن کی دروزی روٹی اس پروگرام سے چلتی ہے سب بند ہو گئی کرولا کال میں ویسے کاروبار بند ہیں لوگوں اور مشاعرے نہیں کر آرے اور پروگرام نہیں کر آرے اوپر سے یہ سرکار بھی جو بھی تھوڑے بہت مدد ہو سکتی تھی وہ نہیں کر رہی اس کے علاوہ آپ چلیے جتنے مسلمانوں سے تعلق ادارے ہیں چاہے وہ اقلیتی کمیشن ہو چاہے وہ حج کمیٹی ہو چاہے وہ عرص کمیٹی ہو یا اور کوئی مسلمان میں سے تعلق متعلق چیزیں ہو سب میں ناہل لوگوں کی انہوں نے نکتی کر دی اس لیے کہ اگر اہل کو پٹھائیں گے تو وہ سوال پوچھے کا سرکار تھے جیسے زفر الاسلام خان صاحب جب دلی ماریٹی کمیشن کے چیرمن تھے تو انہوں نے دیریہ سیف میسٹر کو تب سے چیف میسٹر نے سوچ لیا کہ شاید مجھے جواب نہ دینا پڑے اس لیے میں ناہل لوگوں کو اس پر بٹھا دو اب آگے چلتے ہیں اردو ٹیچرز کی نکتیاں جس کا بہت ڈھنڈو رہا پیٹا خود ہماری دلی اردو اکیڈمی بھی کہہ رہی تھے ساتھ دیکھیں اردو ٹیچرز کی ویکنسی نکلی دو سو سترے نو سو سترے ویکنسی نو نے نکالی صرف ایک سو ستر لوگوں کی تقروری ہوئی سات سو چالیس ویکنسی آج بھی غائب ہیں سات سو چالیس ویکنسی اگر آج آپ دیکھیں ایک ٹیچر اگر دن میں چھ پیریڈ لے گا اور ایک پیریڈ میں چالیس بچے ہیں تو ایک لاکھ ستر ہزار پانسو بچے ہوتے ہیں جو ڈیلی اردو کی تعلیم سے محروم ہیں یہ سرکار جواب دے کہ جب سیٹی ایٹ کوالیفائیڈ بچ جب آپ کے اپکے اپٹیکینٹ تھے تو آپ کو اگزام لینے کی کیا ضرورت تھی سیٹی اٹ کے بیسز پہ ہی ان کو دیکٹ اپائنٹ کر لے تھے چونکہ اردو ہی تو پڑھا رہے ہیں زبانی ہی تو پڑھا رہے ہیں دوسرا اگر آپ نے دلی سپورٹینیٹ سیلیکشن کمیشن کے دروں ایکزام بھی کر آیا تھا تو دو میریٹ کرنے کی حضورت تھی جب پی جی ٹی میں دونوں میریٹ کلپ کمبائنڈ ہیں تو تی جی ٹی میں کلپ کیوں نہیں ہے کمبائنڈ کیوں نہیں ہے اگر یہ کمبائنڈ کلپ کر دے تو کم سے کم دو چار سو بچے اور پاس ہو جاتے اس کے علاوہ کیا دلی اردو اکیڈمی نے یا دلی مانیٹی کمیشن نے یا کسی اور مسلم ادارے یا سرکار کے ادارے نے کوچنگ کرائی اگر انہیں اردو سے محبت ہو تھی تو کوچنگ کراتے تاکہ 917 کی 917 ویکنسی بھر جاتی اور اردو کی خدمت ہوتی اور وہ 917 لوگ بھی بیروزگاری سے بچ جاتے اور جو اردو پڑھنا چاہتے ہیں وہ اردو پڑھ لیتے اس کے علاوہ آگے چلیے آپ دلی میں جتنے اردو میڈیم سکول ہیں ان سب میں ٹیچرز نہیں ہیں آدھی بھی شنکھیا نہیں ہیں ان میں پرنسپل نہیں ہیں تو وائس پرنسپل سے کام چلاتے ہیں ایک اور کلوز ہے اردو میڈیم سکول ہے تو اس میں جو دوسرے سبجیکٹ ہے یعنی کی میت اور سائنس اس میں بھی اردو نوئنگ ٹیچر ہونا چاہیے تاکہ وہ میت اور سائنس پڑھاتے وقت بھی اردو کی ترمنلوجی یوز کرے لیکن ان کے پاس ایک اردو نوئنگ سائنس میت کا سب ٹیچر نہیں ہے یہ نون اردو نوئنگ سے کام چلا رہے ہیں سارے اردو میڈیم سکول ہیں جن کو انہوں نے اردو میڈیم شروع نہیں کیا دوسرے اور میڈیم ہندی میڈیم اردو سی میڈیم سے چلا رہے ہیں ایک اور انہوں نے جب ٹیچرز کی ویکنسی کر رہے تھے تو جو پیپر پیڈاگوجی کہاتا ہے اس کو بجائے اردو کو اردو میں ہوتا پنجابی کو پنجابی میں ہوتا ہے انہوں نے جو ہے اس کو دوسری زبان میں کر دیا اب اردو والا ظاہر بات ہے دوسری زبان جانتا نہیں تو اس طرح سے جو اردو کے ساتھ جو دشمنی ہیں گویا ایک مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ہے چونکہ مسلمانوں کا روزگار اس سے کہیں نے کہیں جڑا ہوا ہے ان کی ثقافت ان کا اپنا روزمرے کی زندگی اردو سے جڑی ہوئی ہے اور انہوں نے اس کو نظرانداز کیا اب آگے چلتے ہیں کہ جو اسکول جس کا آپ نے ذکر کیا تیس فروری دوہزار انیس کو اروند کیجریوال نے بھری محفل میں پورے دلی کے دانشوروں کے سامنے اور کم سے کم پچاس پترگار تھے اس میں آپ دونوں حضرات بھی موجود تھے اس میں اروند کیجریوال نے وعدہ کیا تھا کہ ہم مسلم علاقوں میں جو غریب علاقے ہیں اور انترائز علاقے ہیں ان علاقوں میں چاہے کرائیگی بلڈنگ لے کے بنائیں گے ہم ڈائیسو سکول بنائیں گے اس کے تو مہینے بعد مریش ششو دیا ایس اے فاننس منسٹر ایس اے ایڈوکیشن منسٹر ایس اے ڈیپٹی چیز منسٹر یہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ جتنے ورڈ ملے گا میں فرنٹ دوں گا اور اس کے بعد دلی وغ ورڈ میں مقام شروع ہوا دلی وغ ورڈ نے باقاعدہ پارٹ پر جوٹ کے دھرو سولہ سکول بنانے کا اہت لیا اس کا ایڈوٹائزمنٹ نکالا گیا سولہ سکولوں کے لیے اس کے استحارات مانگ آئے گئے استحارات اخوار میں چھپے لوگوں نے اپلائی کیا ایک ڈیپٹی ڈیریکٹر اپائنٹ ہوئی اس کے بعد جو سولہ پرنسپل اپائنٹ ہونا تھے ان سولہ پرنسپل کے لیے ہم نے تقریباً سولہ پرنسپل کا انٹرویو لے کر کے سولہ کو شورٹ لسٹ کیا اور تقریباً چھے ہزار ٹیچرز کا انٹرویو لے کر کے ہم نے چھے سو ٹیچر شورٹ لسٹ کیے اور یہ ساری قواعد کم سے کم دو مہینے تک چلتی رہی اس کے بعد اچانک اربیند کیجریوال نے فون کر کے اس پرگرام کو ڈمپ کر دیا پروجیکٹ کو ڈمپ کر دیا آج بھی پروجیکٹ ڈمپ ہے آخر کیوں تو آخر غریب مسلمانوں کے لئے شکشہ کم ملے گی وہ پروجیکٹ کب پورا ہوگا آج بھی میں اس کمیٹی کا میں آج بھی سیکریٹری ہوں میری نالیج میں تو نہیں ہے کہ وہ پروجیکٹ لائیو ہوا ہو میری نالیج میں نہیں ہے کہ وہ ایک بھی پروجیکٹ ایک بھی اسکول بنا ہو میری نالیج میں نہیں ہے کہ آخر وہ کیوں بند ہوا تو سوال یہ ہے کہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اربیند کیجریوال ایمزوڈی الیکشن آنے سے پہلے کچھ لولی پوپ تھما دیں ایک یا دو مہینے کی اماموں کو تنخط تھما دیں ایک آج اسکول کھلے تو کچھ اور اور اسے دکھاتے ہیں کہ یہ باقی ووڈ نے شروع کر دیا تو اس بات سے ہم آگا کرانا چاہتے ہیں آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتے ہیں عام عوام کو کہ مسلمانوں تمہیں ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں اب ایک متبادل آ گیا ہے لیے باقاعدہ میں نے حلف لیا ہے کہ جب تک ایم آئی ایم یہاں اپنی سیاست کرے گی اپنے بھائیوں کی اپنے قوم کی آواز کو باقاعدہ اٹھائے گی ایوانوں میں اٹھائے گی انشاءاللہ آنے والے چناؤں میں ہم اس مددے کو بھی مددہ بنائیں گے اور دوسری بات ہم اپنی قوم کو یہ اعتماد دلائیں گے کہ اب تمہارا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہیں پا وکلپ نہ ہو یہ لوگ جو تمہیں گرانٹیڈ لیتے چلے آئے ہیں یہ سمجھتے ہیں یہی کانگریس کی پالیسی تھی کہ آخر یہ جائیں گے کہاں یہ تو اسی کو پاس جاتے ہیں جو بیجے پی گوھر آ رہا ہوتا ہے یہی ارون کیجریوال نے پالیسی اپنا ہی کہ یہ کسی کے پاس نہیں جائیں گے اسی کے پاس جائیں گے جو بیجے پی گوھر آ رہا ہے تو مسلمانوں اب اس بات سے آپ سوچنے کا وقت ہے اب اپنے پلیٹ فارم اپنے پرچم اپنی لیٹرشپ اپنے آپ میں ڈیولپ کریے اپنے مندوں کو اٹھائیے جب تک اندوز اندوستان میں جمہوریت زندہ ہے اس کا آئین زندہ ہے آپ کو الکشن لڑنے کا حق زندہ ہے آپ اپنی آواز اٹھانا شروع کیجئے آپ دیکھئے آپ کے مسائل بھی احل ہوں گے جس طریقے سے اور جگہوں پہ مجلس نے جو اپنا کام کیا ہے خاصوں سے تلنگانہ میں ہیدر آباد جیسے میٹرو سٹی کی خدمت کر کے وہاں کے مسلمانوں کو اور اقلیت کو اور دلیتوں کو جو وقار دیا ہے خاصوں سے سیاسی وقار دیا ہے اور جو سماجی وقار دیا ہے انشاءاللہ دلی کی مسلمانوں کو بھی وہ حاصل ہوگا اور یہ دلی سرکار جو جھوٹے سرکار ہے جو وادوں کی سرکار خاصوں سے اروند کے ذریعوال ان کو یہ جواب دینا ہوگا میں اب ویڈیو بھی جلدی ریلیس کروں گا کہ آخر جو تم نے وعدہ کیا تو ان وعدوں کو کیا ہوا یہ ڈھائی سے سکول کب بنیں گے اور کہاں کھا بنیں گے اور کیسے کیسے بنیں گے اگر اروند کے ذریعوال نے اس کا جواب نہیں دیا تو انہیں پبلک گھسنے نہیں دے گی اپنے لاکہ آپ نے بہت وستار سے تمام ان باتوں کو اجاگر کر دیا ہے جو ان کی مسلم مخالف اردو مخالف ثقافت مخالف جمہوریت مخالف جو ان کی جو ان کا مشن ہے جو پولیسیز ہیں اس سے ظاہر ہو رہی ہیں ہم خود یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں لیکن ایک چیز اور ہے دوہزار بارہ میں جب دہلی میں شیلہ دکشت کی سرکار تھی اس وقت چلتی ہوئی بس میں ایک ریپ ہوا تا دسمبر میں اس وقت اروند کے جویوال چونکہ اس وقت الیکشن میں نہیں آئے تھے اس وقت انہوں نے شیلہ دکشت کو نکمی گھوشت کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اس واقعے کے بعد ان کو استیفہ دے دینا چاہیے اب دہلی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کم و بیش دو سال میں جتنے ریپ کے واقعات ہوئے ہیں بچیوں کے ساتھ زیارتیاں مستقل ہو رہی ہیں اب کیا بیئنگے چیف منسٹر ان کی ذمہ داری نہیں ہے کیا اے اے ایم اس مددے پر بھی کچھ کہے گا ان باتوں سے ہٹ کر دیکھئے گڑیا بالمیکی کی کی کیس میں ہم نے یہی دیکھا رابیہ سیفی کی کیس میں ہم نے یہی دیکھا اور جو ایک اور بچی کا بھی ریپ ہو اس کا نام یاد نہیں اس کیس میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ارمیند کیدریوال یہ کہہ کر کہ دلی پولیس میرے ہاتھ میں نہیں اپنا پلہ جھاڑ لے تھے جب کوئی اسی مددے پر وہ سرکار میں آئے بھی تھی اور شیلیدی چکچک ڈھرا رہے تھے کرونا کے معاملے میں مرکز کا کوئی رول نہیں مرکز نے کوئی خطہ نہیں کی تبلیغی جماعت نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کرونا پھیلے لیکن پھر بھی اس شخص نے مرکز کے خلاف ف آئی آر کرنے کے لیے بقاعدہ لکھا اور کہا دلی پولیس کو آرڈر دیا کہ ان کے خلاف ف آئی آر لکھی جائے باقی معاملے میں اس کے دلی پولیس اسٹینڈر میں نہیں ہے دوسری بات جب جامعہ کے بچے پروٹسٹ کر رہے تھے اور اپنا حق مانگ رہے تھے جمہوری طریقے سے ان پہ یو اے پی اے لگانے کے لیے جو اسٹیٹ کی منظوری لی جاتی ہے جب اس کی منظوری لی گئی اسٹیٹ چیف میسٹر سے اس شخص نے دے دی تو سوال یہ ہے کہ جب دلی دنگے ہوں جب مسلمان مر رہے ہوں سب تو دلی پولیس ان کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ چلے جاتے ہیں اپنے مون بیرت رکھنے گاندھی سمادھی پر اور جب مسلمانوں کے خلاف معاملہ ہو تب یہ باقادہ فیر کی سفارش کرتے ہیں تو یہ دوگلا کریکٹر ہے یہ سچ بات یہ ہے کہ یہ بی جو پی اور آر ایر سس سے گورن ہوتے ہیں اور انہیں کی یہ پیدایوار ہیں آر ایر سس نہیں آر ایر سس کے مومنٹ سے یہ نکلے ہیں آر ایر سس کے باقادہ انہوں نے اس میں کام کیا ہے سنگ ٹینک میں آر ایر سس کی ان کی مانسکتہ ہے اور آر سنکھیک ویروہ دی ہیں جو کہ انہوں نے اردور پنجابی کے ساتھ جو کیا اور دوسری بات جو حالیت انہوں میں جو ان کا پوسٹرنگ دیکھ رہے ہوں گے آپ کہ ایک طرف کہہ رہے تھے کہ میری دادی کہتی تھی کہ مجھے وہ مندر ایسے مجھے رام کا مندر نہیں چاہیے جو کسی کی مسجد توڑ کے بنایا جائے آج وہ اپنی جو چناب یاترہ ہے وہ ایدیہ سے شروع کر رہے ہیں آج جب وہ تیرت یاترہ کی ترین کو ہری جنڈی دکھانے جا رہے ہیں جبکہ جو بڑا سمپردائک دل ہے بیاباتی جنتہ پائٹی ان کو گھسریں نہیں دے رہی ان کو منہ کر دیا گریہ مندری نے کہ یہ مکم مندری نہیں آ سکتا لیکن پھر بھی چوڑ دروازے پہ ترین پر پہنچ جاتے ہیں اور ہری جنڈی دکھاتے ہیں آپ دیکھئے کبھی آزاد ہندوستان میں آج تک ایسا نہیں ہوا جو دیپا ولی یا کوئی تیوہار سرکاری خرچے پر لائی پرسانہ دکھایا گیا ہو ہزاروں لاکھوں روپے جن میں خرچ کرے گئے ہو یہ واحد عربند کے جنڈی والے سے سرکار ہے جو دس کلوٹر روپے کی لوگوں کو جو تنخواہ تک کے لیے محروم کیے ہوئے لیکن ہزاروں کلوٹر روپے خرچ کر کے پو جنگ کا لائی پرسانہ کرتی ہے تو یہ شخص جو ہے ہر بدھوں پر ہر محاس پر اور ہر معاملے میں دھورا کریکٹر ہے مسلمانوں کو سمجھ جانا چاہیے اور اس کو سمجھ سکھانا چاہیے ظاہر ہے کہ الیکشن ایک بہترین موقع ہے مسلمانوں کو سمجھ جانا چاہیے یہ ایک بہت بڑی بات ہے لیکن مسلمانوں کو اے ای ای ایم کے تعلق سے ایک لولی پاپ دی جاتا ہے کہ آپ جو ہیں بی جی پی کی بی ٹیم ہیں ویسی صاحب ایجنٹ ہیں اور پھر ان کو یہ دوسرا ایک کے ڈرائے جاتا ہے کہ اگر آپ کسی سیکولر طاقت کو ووٹ مقتحد نہیں کرو گے تو پھر کنامے بھاسپا آ جائے گی ultimately election کے ٹائم پہ ہمارے کچھ لوگ مل کر کے ایک ایسا ماحول create کر دیتے ہیں کہ پھر وہی آمادی پارٹی وہی سماجبادی پارٹی باقی رہ جاتی ہے اور باقی ہمارا ووٹ منتشر ہو جاتا ہے اور پھر سرکار جس کی بنی ہوتی اس کی بن جاتی ہے اور آپ کو ٹھپا لگا ہوا ہے بی ٹیم ہونے کا تو کیسے آپ یو پی کے election میں اور پھر ڈلی کے election میں جنتہ کو کیسے سمجھا پائیں گے بالخصوص مسلمانوں کو جو سننے کو بالکل تیار نہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میری پڑھے لکھی مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ study کریں کہ آخر مسلمانوں نے جہاں پہ اپنی پارٹی کو ووٹ دیا ہے وہاں حالات کیسے بدلے ہیں کیا وہاں بی جے پی ہے کیا کیا کیرلا میں بی جے پی آج تک کامیاب ہوئی کیا تیلنگانہ میں بی جے پی آج تک کامیاب ہوئی دوسری بات کیا مسلمانوں نے اپنی پارٹی کو ووٹ دیا تو کیا مہاں کے مسلمانوں کے حالات بہتر ہوئے ایک دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جب آپ کا ووٹ بینہ کچھ خرچ کیے ہوئے بینہ کچھ آپ کا کام کیے ہوئے فیری میں جھولی بھر کے مل رہا ہے صرف اور وہ بھی پیٹنے کے بعد مظفر نگر میں آپ پٹیں تو اس کے بعد دیکھیں آپ جھولی بھر بھر کے اکلیش کی طرف جا رہے ہیں کیوں کیوں کہ ان کو پتا ہے آپ کی سائے کی کہ آپ بی جے پی کی ڈر سے اس کو ووٹ دیں گے جو بی جے پی کو ہرا رہا ہوگا آپ کو یہ سائے کی چینج کرنی ہوگی بی جے پی کو ہرا نگا ہمارا دمبہ نہیں ہے اکیلے ہمارا ٹیکہ نہیں ہے آپ کو خود جیتنا سیکھنا ہوگا جس دن آپ کی اپروچ آپ کی سوچ میں یہ بات آ جائے گی کہ آپ ہم اپنا حصہ ہم خود لیں گے ہم خود جیتیں گے جو رہا تندوری صاحب کا جو مشہور شہر ہے نا نہ کسی ہم سفر نہ کسی ہم نشی سے نکلے گا ہمارے پاؤں کا کاٹا ہمی سے نکلے گا تو دوستوں اپنے پاؤں کا کاٹا خود نگا لیے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ ایسے تنگ محول میں بیرسٹر رسول الدین عویشی صاحب نے وہ امید کی کرن جگائی ہے وہ نوجوانوں میں حوصلہ پیدا کیا ہے کہ ایک ایسے حوصلے کا آپ فائدہ اٹھائیے سیاسی طور پر متحد ہو جائیے اگر جتنی جلدی آپ سیاسی طور پر متحد ہو جائیں گے اتنی جلدی طاقتور ہو جائیں گے اتنی جلدی آپ کے مسائل حل ہوں گے اتنی جلدی آپ یہ جو وکٹم یا خوصلوں سے ان پارٹی کو شکار ہے وہ بھی نام نہا سیکلور پارٹی جو آپ کا استحصال کے ساتھ ساتھ آپ کا پورا سیداری مانگیں گے تو آپ جمہوریت مضبوط کریں گے ملک مضبوط کریں گے اپنے آئین کو مضبوط کریں گے اور آپ اپنے آنے والی نسلوں کو مضبوط کریں گے یہ تھے کلیم الحفیظ صاحب ڈلی اے ایم کی پرسیڈنٹ جنہوں نے بہت ہی کھل کے وضاحت کے ساتھ ایک ایک مدے پہ بات کی ہم چیزوں کو کلیم الحفیظ صاحب نے تفصیل سے بیان کیا اور بعد میں یہ درخواست بھی کی کہ مسلمانوں کو خوف سے ڈر سے نکل کے باہر آنا ہے اور اے اے ایم جو ان کی اپنی پارٹی ہے اس کا بھرپور صاحب دینا ہے یہ ڈر کیے ہوئے بنا کہ بھاجپا جیت جائے گی بھاجپا کو ہرانا ہمارے ذمہ داری نہیں ہے ہمیں اپنی قیادت اپنا لیڈر مضبوط کرنا ہے تب ہی ہم اب کچھ کرنے کے لائق ہو پائیں گے